بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کچھ پک چکا ہے بہت کچھ پک رہا ہے اور بہت کچھ پکنے کو ہے جو پک چکا ہے اس کے بھی مزہ چک رہے ہیں جو پک کر تیار ہے اس کا بھی مزہ چک سکتے ہیں اور جو پکے گا اس کا بھی مزہ چکیں گے آج سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ نوازشی صاحب الازیزیہ سٹیل مل کرپشن ریفرنس جو نیب نے دائر کیوا تھا اور ساتھ ہی ہل میٹل سٹیل مل ریفرنس ہوتا اس میں سے بائزت بری ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی کئی چھوڑی خبریں ہیں سپریم کورٹ سے نوازشی صاحب کی تاہیہ نائلی کے ذمہ میں ایک کیس سپریم کورٹ سن رہی تھی تو جس میں یہ بات آئی کہ تاہیہ نائلی جو ہے اس کے بارے میں جبکہ ایک الیکشن ایکٹ بن چکا ہے اس سلسلے میں الیکشن ایکٹ کے اندر جو اسیمبلی نے جو پارلیمان نے ترمیم کی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈسیئن حاوی ہوگا یا پارلیمان نے جو ایکٹ میں ترمیم کی ہے وہ حاوی ہوگی اس کے لیے میرے خیال لاجر بینٹ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کی جو بینچ بینچ فارمیشن کمیٹی ہے اس کو آج کیس ریفر کر دیا ہے یہ تو تب ہی ہوگا جب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد بینچ بنتا ہے اگر پانچ یا چھے میمبر بینچ ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حاوی ہوگا تو پھر اسمبلی اس کے اندر ٹو تھر بھیجارڈی کے ساتھ ترمیم کرے گی اور سینٹ ٹو تھر بھیجارڈی کے ساتھ اس ترمیم کو انڈورس کرے گا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ سیٹی سائیڈ ہوگا ویسے تو ہماری ملکی تاریخ میں سپریم کورٹ نے آئینی ترامیم میں بھی دخل در محکولات کر چکے ہیں تو اس لیے ان کی جو سیمبل ویجارٹی کی قانون سازی ہے اس کو کس خاطر میں لانا ہے بڑا ہی ایک تکلیف دیت واقعہ تھا کہ نواز شیف کو اس لیے نائل کرنا تہا یاد نائلی کرنا اللہ تعالیٰ بس ماف کا اس ملک کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنے گھناونے جرائم ہو چکے ہیں اور پھر آئینہ قانون کے پردے میں اور پھر ہماری ججز سہبان کے ہاتھ میں اور ایک وہ عجیب و غریب قسم کا نمون آیا تھا بابا رحمتیں آئی تینک کہ وہ کسی والڈ ڈیزنی کے کارٹون کا کریکٹر زیادہ تھا اور ایک سپیو کورٹ کے شاہر نشان چیف جیسٹ کام تھا خیر آئینیوے ساتھ ہی سلفقائی بھٹو صاحب کی فانسی کا کیس جو ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے پولا گیا ہے شروع تو بڑے عرصے سے سپیو کورٹ میں ایڈمیٹ کی ہوا تھا اور اس کی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اور تو کچھ ہی ہو سکتا وہ تاریخ کی غلطی ہوئی کریکشن ہوگی کہ جی اگر سلفقائی بھٹو جو ہے وہ بائزت بری ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخ کے اوپر ایک بدرماد دھبا جو تھا سپریم کورٹ کا اپنے ہی سپریم کورٹ کے اوپر ایک کومنٹ آ جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کیا کیا گھناؤنے جرائم ہوتے رہے ہیں اور کس کس تھی کے سب رسمول کو تباہ پر بات کرنے کے لیے چاہدے کوئی حصہ ڈالا اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ راہو انوار صاحب کوئی ٹیچ کرتے جائیں میرے لیے اتنے امپورٹنٹ تو نہیں تھا لیکن راہو انوار صاحب کا میرا خیال بھی سما کے اوپر ایک انٹریو آیا ہے تہلکہ مچا دی ہے اس میں انہوں نے دو جہان کے زرداری صاحب کے اوپر الزامات لگایا ہیں چشم کشا میں کہتا ہوں کہ آپ کے رانگٹے کھڑو جاتے ہیں کہ کس طریقہ جات آسم کیا اور ایان علی کیا اور ایک کے کا پھر فرنٹ مین کیا اور کتنا منی لانڈر ہوتا کتنا منی لانڈر ہی گئی کس طریقہ پریزنٹ ہاؤس جو ہے اس سارے گھنام نے ایک قسم کے جرائم میں ملوث رہا آج راہو انوار صاحب نے کھل پہ کے بات کی زرداری صاحب اس کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے ہیں اس سے جواب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس میں خاموشی تاری ہوتی ہے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میرا ذرا اس کو ایک فرق اینگل سے میں ڈسکسٹ کر رہا ہوں اب اس کے دو چیزے ہیں یہ آپ کا جو بھائی ہے نا اس نے پہلے دن سے نہیں کہا تھا کہ راہو انوار جب وہ کا اصحار تحریک اصحاب والے اور پھر ہماری اسٹالیشن تو اللہ تعالی ان کے صرف جب حساب لے گا جو لوگ کرتا جڑتا ہے اسٹالیشن کے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کیا کیا کرتو اترا کتنے ان کے گھناؤنے جرائے میں رہے ہیں یہ جی وہ غریب لوگ ہیں یہ نواز شیف کو کہیں گے کہ مودی کے ساتھ ہماری بات کراؤ اور آگے چاہ بڑھو نواز شیف پر چارہ بات کرے گا یا بیک چینل ڈپلیمیسی سے جندل سے بات کرے گا جی الزام لگا دیں گے کہ جی دیکھو جی مودی کا یار بن گیا ہے یہ امران خان کو کہیں گے یہ کام کرو وہ کرے گا تو ساتھ ہی کہہ دیں گے گو ہوتا ہے کہ امران خان کیا کرے یہ جی وہ غریب لوگ ہیں امریکن ایک کلیشے ہے جو اب انگریجی کا ایک پورا محاورتہ بن گیا ہے کہ رننگ ویڈا ہیر اور ہنٹنگ ویڈا ہاؤنس یہ ہمیشہ ایک خرگوش کے ساتھ بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیچھے سے شکاری کتوں کہتے ہیں کہ تکڑے ہو جاؤ اور اس کو چھوڑا نہیں ہے اس خرگوش کو یہ وہ لوگ ہیں ہماری اسٹیبلشن جو ہے ایک پتہ نہیں کیا رنگ میں رنگ ڈالتی رہی ہے انہیسے قطر میں ان کے انہی کرتوٹوں کی وجہ سے ہم پاکستان گوا چکے ہیں لیکن یہ آج تک اپنی حرکتوں سے کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کوئی باز آنے پر تیار نہیں ہے بہرہ راوہ انوار صاحب جو ہے آج جو کچھ انہیں کہا ہے یہ تو پتہ چل گیا رہا ہے زرداری کے آدمی نہیں ہے اچھا یہ کہا کیوں انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ کسی نے سوشل میڈیا پر ایک بڑا اچھا کومنٹ دیا ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہی تھی وہ انہوں نے دے دیا ہے یہ اسٹیبلشن کی طرف سے پیپلز پارٹی کو ایک واننگ ہے انہوں نے کہا یہ تمہارے قطورت ہیں یہ راون واننے بتایا ہے اور یہ سارا کچھا چٹا کھل سکے گا زرداری صاحب بیٹے کو سم بتاؤ کہ انقلابی نہ بنے انقلابی بن جا تھا تو یہ راون وار کی جو باتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں باقی باتیں زمنی ہیں اصل جو بات ہوئی ہے کہ راون وار صاحب جو ہیں وہ پتہ چلی ہے کس کے بچے ہیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا آپ کا بھائی ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ راون وار جو ہیں اسٹیبلشن قادمی ہے آج پتہ لگ یہ ہے جاتل رو بھائی جب چیف جسٹس بابا رحمتے جس کا ابھی میں نے ذکر کی ہے جو وال ڈیزنی کا کریکٹر جب راون وار گیا تھا عدالت میں یہ وہ شمیم کورٹ تھا جو بڑے بڑے وزیر آدموں کو فرقاس نکال رہا تھا وزیروں کی قبائیں اتر رہی تھی آئی جیوں کو تو ایسو فرقا دیتے تھے وہ انقرام پہ ایک راون وار جو مفرور تھے قتل کیس میں نقیب اللہ محسود کے جب وہ آتے سپیم کورٹ میں تو بجائے اس کو ارسٹ کرانے کے سپیم کورٹ میں جو پریزائیڈ کر رہے ہیں جو چیف جسٹس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ راون صاحب آگیا راون صاحب آگیا راون صاحب آگیا ہمارا بچہ آگیا ہمارا بچہ آگیا یہ اس لیے آگیا کہ یہ وہی ہے کہ جب ایک سے نوے ملین پونڈ آئے تو اس کے اندر بھی پتہ چلے کہ بہت کچھ ہے اللہ کرے کہ سارے دیانت دری کے ساتھ کیسے چلے تو پھر بہت لوگ اور بھی آئیں گے میرا خیال ہے کہ نہ تو سارے صاحب کو بچھنا چاہیے اور نہ اس وقت کہ سارے صاحب کو کھلونے کو چابی بھرنے والے تھے ان کو بچھنا چاہیے تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دو چیزیں ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ بات کتنے عرصے سے کہتا تھا شروع سے کہتا تھا کہ راون وارس آئی ایس آئی کا آئی ثابت ہو گیا اور دوسرا پیوز پارٹی کو وارننگ ریڈ کار دکھا دیا گیا ہے یہ کرتوٹ ہیں اب تو وزیراعظم بنو گے یہ جان بچاؤ اور یہ مال بچاؤ میسیج اس کلیر تو میرے عزیز ہم وطنوں چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ پیوز پارٹی کی ٹونٹ چیز ہو جائے گی پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے انٹریو دیا تھا حمیز میر صاحب کو تو میں نے کہا تھا کہ یہ فرمائشی انٹریو ہے اس کے اندروں نے بلاول کو سنپ کیا بلاول کو زندوں کو کیا جو کچھ کیا جو کہ وہ بھی تھا اور کچھ اور باتیں انجیسیلیشن کو بھی اپنے پیغام پچھائیں اور یہ ساری باتیں میں تب بتائی تھی یہ آج اسی کے تسلسل میں راہ انوار صاحب کی طرف سے بھی ایک اسیلیشن کا ایک پھر اور بھارنگ آئی ہے اور پھر جو اصلاح آج مارا موضوع ہے الازیدیا سٹیل مل اور ہیل میٹل سٹیل مل کرپشن ریفرنس جو نیاب نے دائر کی ہوئے تھے ان میں نے آشری بائزت پری ہو گیا ہے میرے تو اس بارے میں بالکل لگا بھدا ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ مقدمات چلائیں آپ نے آئین کا آرٹیکل ٹین اے ہے جس کے اندر فیر ٹرائل گارنٹی کیا ہے جس میں رائٹ ٹو فیو جسٹس جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے آپ نے موبائل ہیٹ کیا تھے ایک بندے کو سپریم کورٹ جو ہے بیٹھ کے اسی کوئی شنوائی نہیں ہوتی کیس کا سن کے اور وہی پہ اس کو تاہیان ناہل کرا دیتے ہیں یا آج اس کے سلسلے میں بھی سپریم کورٹ نے جو میں نے ابھی بتایا کومنٹ آیا لیکن یہ سارے کیسے بنے لیکن اس سے زیادہ مزاقہ کیس ہوتی آتی اس سے پہلے ایون فیل ریفرنس جس میں سے نواز کی بائزر بری ہو چکے ہیں اس میں دس سال کی سزا ملی تھی اور یہ ڈیسمبر دوہرہ اٹھارہ میں جب نواز شید صاحب جیل میں تھے تو اس وقت ان کو سات سال کی سزا سنائی تھی وہ جج بشیر نے سنائی تھی اور یہ جج ارشت ملک نے سنائی تھی اور جب پہلے آجائے ایون فیل ریفرنس کے اندر ایون فیل ریفرنس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جی اس زمانت جو تھی نواز شید صاحب جیل میں تو اس زمانت ان کی ہو گئی تھی ان کے اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک اور سزا دے دی ہے تاکہ جب تک اس فیلو پر عدالت ان کو ان کو پتہ تھا کہ ہائی کورٹ میں اس زمانے میں جبکہ سب کچھ چوتا جنرل فیض عمید کے قبضہ استبداد میں تھیل کی اور شوقت عزیز جججوں کو جججز کو انہوں اٹھا کے بیر پھائنگو ہوتا اور جو بندہ راستے میں آتا تھا قاضی حسین فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں ریفرنسیں داخل ہو رہے تھے اور ان کو نکلائے جا رہا تھا یہ وہ زمانہ تھا یاد کرو وقت اس وقت نوازشی صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس پلک میں سلام آسائی کورٹ سے بیل ہو گئی تھی چنانچہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جب بیل ہوئے تھے اس مطلب ہے کہ اس میں جان نہیں تھی مقدمے میں تو ایک کیوٹر لیا ہے تو اس کا کوئی محافظہ نہیں ہے جو نوازشی صاحب کو یہ ہو چکی ہے یعنی کہ آپ آہ چیمہ کو ٹین سال چار سال لگے اندر آپ فواد فواد جیسے بندے کو آپ اڑھائی سال اندر رکھیں حکومت ہوا ہونا چاہیے آپ شایخہ کانبازی صاحب قرآن سنواللہ صاحب کو آپ ایسان اقبال صاحب کو آپ خاج آسے صاحب کو بغیر کچھ بچے اندر کر رکھیں اور کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کی قید کے جو ازادی ان سے چھی نہیں گئی اس کا حساب دینے والا نہیں ہے پھر آ جائیں اس کے آل ازیزیہ سٹیل مل کے کیس کی اوپر آل ازیزیہ سٹیل مل کے کیس میں اب تو اصفر ہو چکا ہوگا ارشد ملک جس کی ناصر ہمارے دوست ناصر بڑھ صاحب نے جب ان سے بات چیت کی تو وہ ریکارڈنگ کر لی ریکارڈنگ کر کے وہ ساری سامنے آگئی مری نواز صاحبہ نے وہ پریس کانفرنسیں بتا دی یہ چیخ اٹے بجائے اس کے کہ ارشد ملک کنڈم کیا جاتا تھا کیا جاتا ان کو کنڈم کیا جا رہا تھا اچھا کمال ہے اس شہری سے کیونکہ یہ سارا ناصر بات ہے جیسے ویڈیو کے اوپر ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا تھا وہ دو دار پانچ میں بنی تھی جب پاکستان میں نہ نواز شریف تھا نہ پینظیر تھے سارے پاکستان سے بیٹھ تھے تو کس نے بنائی تھی رو انوار گروپ نے بنائی تھی وہ ہی تھی جنہوں نے سانیہ سائیوال کے اندر جو گروپ ملوشتا یہ وہی ہیں جو سانیہ مانٹروم ملوشتا سانیہ مانٹروم لہور میں کہ جو چودہ لوگ جو ہے قادری صاحب کے جو وہ شہید ہوئے تھے ان کی انیورسکیشن کرا دیں کہ اس کے اندر کتنے رو انوار ملوشتا ہر جگہ آپ گروہ انوار ملیں گے کیونکہ یہ اس طرح پینیٹیٹیٹیٹم سوسائیٹی کے اندر اور ہر بار دات میں جیسے ناکیب اللہ محسود گیا اس ستہ سارے گئے بس نہیں میں اور بھی نام لے سکتا میرا خیال ہے کہ پردادہ دانی رہنے دیکھیں کتنے پاکستان کے مرڈر ہیں اور کس موقع پر ہوگی کس کس نے کروائے اب میرے خیال میں یہ بات تو سمجھ آگئے ہوگی کہ دو دار پانچ کی ویڈیو جو کسی بنائی تھی اب انہوں نے پروپگنڈا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر یہ گندی گندی ویڈیو بناتے ہیں میں کہا تو کتنی نو سربازی وہ ناصر بیٹ کی ویڈیو کو یا اس کے اندر ملا رہے تھے مجھے میں ناصر بیٹ بان گیا کہ جس کے اندر اس نے ارشاد ملک جد کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک میری گندی ویڈیو دکھا کے مجھ سے یہ فیصلے کروایا گیا سات سال اندر کے اچھا اس کو چھوڑیں اب اس کو جو کچھ ہے یہاں کو اپنے مقافات عمل ہے اپنے سکیوں کے بھوکت رہے ہیں جو بندے آج بھوکت رہے ہیں ان کو یہ بھی سوچا جائے کہ اللہ کی طرف سے ریٹریپیشن ہے یہ مقافات عمل ہے اب اس کے اوپر اسے ملک کی ویڈیو جب سپریم کورٹ تک چلی گئے ہائی کورٹ تک چلی گئے سوی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں میرا ساری شرم سے جھکا ہوئے لیکن نماز چیف کا کیس ہم نے نہیں بدلنا کسی میں ہمیشہ کہتا ہے اپنے ٹی وی پرگرام میں کسی محضر محضر میں کمی آپ نے دیکھا ہے کہ جج اس طرح پکڑا جائے اور ایک اس کے اوپر الزام لگے اور ایک کیس کا فیصل سنا چکے ہو اور کیس کے اوپر آج تو آپ نے یہ سمجھ پروف کرنا تھا کہ جو الزامات واجز زیادہ نے لگائے ہیں جو کہ ان کا پرائیم وٹنس تھا سٹار وٹنس تھا وہ خوب نونہ واجز زیادہ جس کے قزن کو قرین واجز صاحبہ کے خلاف جو گوائی دلانے والے بندے کیسے جو جو تھا انٹرو لینا تھا یا جو سٹیٹمنٹ لینا تھی وہ کانٹریکنٹ ملے تھا اور وہ واجز زیادہ جس کو آئی جی بنا دیا گیا تھا جو پھر اس کے بعد ڈیکوریٹڈ پوسٹ سے ملی تھی یہ واجز زیادہ پہل نہیں ہے وہ بھی ہے پرہ خیر ہنیوی آپ بندہ کسی کے بارے میں کیا تفتہ کرے تو واجز زیادہ صاحب جو تھے انہیں تب بھی کہا تھا علیہ جیدیہ ملز میں اس تو سکھ کہا تھا جائے جی پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن کہتے تھے باہر ثبوت نواز شیخ صاحب پہ باہر ثبوت نواز شیخ صاحب پہ ہے تب ہوتا ہے جب ان کا اتعلق بنتا وہ کہتے تھے جی چونکہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ بنامیوں میں آتا ہے یہ کر کرا کے آج نیب نے جب باتیں کیوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں واجز زیادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کی تھی جو خود کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس سارے ایک عمل میں ظاہر ہے جب ایون فیلڈ میں آپ کے وقت میں نواز شیخ صاحب کو زبانت مل گئی تھی اس میں بھی زبانت مل چکی تھی اس میں جب ایکٹیوٹر لوگ گئی تھے اس میں بھی ایکٹیوٹر لوگ نہیں تھے کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ فراڈ یہ کیسز تھے یہ سارے کے سارے جنگی دو ٹانگیں نہیں تھی یہ سارے کے سارے تھے جو کہ کوئی بھی لوگ ایکوٹیبل جسٹس ہو جو کوئی کسی قسم کی جسٹس ہو اس پہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے تو آج میں نے خیال نواز شیخ صاحب کو مبارک کو ان کے لئے بڑا اچھا دن ہے لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے جس طریقے سے ان سے دوہزہ اٹھارہ کا الیکشن چھینہ گیا اور جس طریقے سے ان کی اس میڈیا کے ذریعہ اور ہر طریقے سے دوہزہ چودہ سے اسٹیلیشنڈ اس کو کیپٹیو کر کے عمران خان وغیرہ کوئی استعمال کر کے جس طریقے سے ان کی تحضیق کی ان کے خلاف میڈیا ان کا میڈیا ٹرائل کیا جو کچھ کیا اور جس طریقے سے ان کے سیاسی اساسوں میں ڈاکے ڈالے گئے اس کا ازالہ اس دنیا میں اس دنگی میں اپنی ہو سکتا یہ ہی پاکستان کی بدکسوت اور بدنصیب داستان ہے وما الہین ایل بلا موسیقی